موسیقی ہم نے لکھا تھا کہ ہمارے والد زابطہ خان کا تو انتقال ہو گیا ہے اب آپ وکیل مطلقی ایسیس سے ہمیں رویل گنگت صوبیدار تسلیم کر لیجے اس خط کے جواب میں مہاجی سندیا نے لکھا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس تشریف لائیں تو وہ آپ کی صوبیداری کا پروانہ جاری کر دیں گے ہماری صوبیداری کا مہاجی سندیا سے ہمیں ایسی شرافت کی امید نہیں تھی کنیس میں کچھ چال دو نہیں مجھے نہیں لگتا کس میں کچھ چال مہاجی کی شرافت کے تو دوست پشمن سبھی خیال اچھا ٹھیک ٹھیک تو رجیب خان کا یہ پوتا بھی شرافت میں کچھ کم تھوڑی ہے اے اس میں کیا شک ہے ہم تمام سکھوں کو جاتوں کو بندلوں کو انگریزوں کو ایک خط لکھیں گے تو سب مہاجی کے خلاف ایک ہو جائیں اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اس مرادہ خطرےوں کو چل کر ہم وکیل مطلق بنیں گے ہم میر بخشی بنیں گے ہم ہم ہندوستان کے مالک بنیں گے گنام مہاراج نواب غلام قادر خان صاحب اور ان کے سالار اسماعیل بیغ صاحب تشریف لا رہے ہیں اچھا آنے دو جو آگیا آگا نمشکار بیراجیہ ہمارے اس طرح نمنترن پر آپ کو اچھم بھا تو ہو رہا ہوگا جی ہاں آپ نے ہمارے دادا نجیب کا مرہوم سے اپنے بھائی دتا جی سندھیا کے انتقام کا اہد کیا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کچھ انتقام کی چنگاریاں اب تک آپ کے دل میں سلگ رہی ہوں گی اور آپ ہمیں روحیل خن کا صوبے دار تو نہیں بننے دیں گے نواب غلام قادر وہ پرتیگیا ہمارا حق تھا جو آپ کے دادا کے دہان پر انہی کے ساتھ دفن ہو گیا روحیل خن کی صوبے داری آپ کا حق ہے جو آپ کو مل کر رہے گا تو آپ کا دل ہماری طرف سے صاف ہے جہاں تک ذاتی معاملہ ہے ہمارے دل میں آپ کے لئے کوئی کروک نہیں ہے لیکن ہم صاف صاف کہہ دیں کہ اگر سیاسی مورچے پر آپ ہمارے مقابل نظر آئے تو پھر ہم وہی کریں گے جس کی ہم سرورت محسوس کریں گے ہم یقین دلاتے ہیں مہجز صاحب آپ کو ہماری طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا اگر آپ اس وعدے پر قائم رہے تو اس میں آپ ہی کپڑا ہے یہ لیجے پروانہ ہم مغل سلطنت کی طرف سے آپ کو پٹھانوں کا سردار اور روحیل خن کا سمیدار تسلیم کرتے ہیں مہجز صاحب بہت بہت شکریہ بڑائیو 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 مبارک باشد رانے خان دیبائن راج پتانہ کوچھ کرنے کی فوراں تیاری کی جائے اور یاد رہے کہ یہ ایک بڑی لمبی مہم ہوگی رسد اور کمک کا مناسب پر بند کیا جائے